بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے ایک ہمارے پیارے دوست جناب حبیب الرحمن رائن صاحب نے ایک سوال کیا اور سوال میں انہوں نے ٹامٹر، بینگن، میرچ، ٹینڈا اور کریلا یہ پانچ سبزیوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ایک ایک کا الادہ الادہ چھٹے چھٹے پروگرام کر کے ان کے خادوں کی سفارشاد کے بارے میں پروگرامز کر دی تو جناب ان کا حکم ہماری سارا آنکھوں پر تو یہ آخری ان کی سبزیات جو پانچ انہوں نے بتائیں پہلے میں نے پروگرامز میں ٹامٹر، بینگن، میرچ اور ٹینڈے کا کر چکا ہوں اور پانچمی سبزی کریلا کڑوا اور شگر کے مریض خاصا اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ قیمہ کریلے اور بھی بہت سارے کمبینیشن ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کریلے کی فصل کے لیے ہماری سفارشاد یہ ہیں کہ خادیں اس کے لیے یوریا اڑائی سے تین بیگ اڑائی سے ٹو اینڈ ہاف ٹو تری بیگز یوریا استعمال کریں اور ایک سے ڈیڑھ ڈی اے پی اور اسی طرح ایس او پی یعنی سلفیٹ اف پوٹاش اب کہیں گے ڈی اے پی کیا ہوتی ہے ڈائی ایمونیوم فاسفیٹ تو ایک سے ڈیڑھ بری ایس او پی ایک دفعہ پھر یوریا اڑائی سے تین بیگ ڈی اے پی ایک سے ڈیڑھ بیگ اور ایس او پی ایک سے ڈیڑھ بیگ فی ایکر آپ یہ استعمال کریں اور اس کا وقت اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے بہت ہی آسان کہ تمام مقدار ڈی اے پی کی اور ایس او پی کی یہ تو آپ نے بہائی کے وقت ڈالنی ہے اور ساتھ اس کے آدھی بری یوریا بھی ملاکن یہ ساری آپ نے بہائی کے وقت زمین کی تیاری کے وقت کرنی ہے بہائی کے وقت وہ آپ نے یہ ڈالنی ہے اور ایک بوری یوریا پھولانے پر اور تھری فورت یعنی پونی تھری فورت تین بٹا چار کہہ دیں یا تھری فورت جو ہے تین حصے بوری کے وہ یعنی تین بٹا چار سابوری کا یوریا کا وہ ہر تین چنائی کے بعد ڈالنی ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک حدیث مبارک میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ